بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں سبانہ تاری پاڈکاسٹ یاد رکھئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئے نئے آئیڈیاز آئیں نئے خیالات آئیں کریٹیوٹی آئے تو آپ وک کیا کریں سمپل وک نہیں بلکہ برسک وک یعنی تیز تیز چلنا جسم سے پسینہ نکلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قوت ارادی آپ کا حوصلہ مضبوط ہو آپ زیادہ کانفیڈنٹ ہو تو آپ ورک آؤٹ کیا کریں یعنی ایکسرسائز فٹنس باڈی بیلڈنگ اس سے آپ کی ذات پر کانفیڈنس آئے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی انرجی بڑے تو آپ اپنی نیت پوری کیا کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوور تھنکنگ نہ ہو یعنی حد سے زیادہ کسی چیز پر نہ سوچوں تو آپ رائٹنگ یعنی لکھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں سٹریس نہ ہو تو میڈیٹیشن کیا کریں بی بریدنگ کیا کریں یعنی سانس جو آپ اندر لے کر جا رہے ہیں اس کی مقدار کم ہو اس کا دورانیاں کم ہو اور جو باہر نکال رہے ہیں اس کا دورانیاں تھوڑا طویل ہو اور اگر آپ اپنا فوکس بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ توجہ میری مرکوز رہے ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے تو زندگی سے ڈسٹریکشنز کو نوٹیفیکیشنز کو کم سے کم کریں مراقبہ کریں فطرت کے قریب ہو جائیں مشینوں کو بند کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ذات کا ورجن اپ ڈیٹ ہو جس طرح کمپیوٹر اپ ڈیٹ ہوتا ہے موبائل فون اپ ڈیٹ ہوتا ہے آپ کی ذات کا بھی ورجن اپ ڈیٹ ہو تو آپ کریں گے ریڈنگ آپ سنیں گے اچھے اچھے پاڈکاسٹ جب آپ یوں کریں گے تو آپ کی ذات کا ورجن اپ ڈیٹ ہو جائے گا تو جناب دماغ کو تیز رکھنا ہے اور جوان رکھنا ہے اور یہی موضوع ہے ہمارے آج کے پاڈکاسٹ کا انسانی دماغ دو کانوں کے درمیان پڑا ہوا تقریباً ڈیڑھ کلو کا ایک میس ہے جس میں ٹی سیون بلین نیورونز ہوتی ہیں جو کہ ایکشن پرفارم کرتی ہیں اور یہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے انسان کے دماغ میں یاد رکھئے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو الیٹ آ جاتا ہے آواز آ جاتی ہے پتا چل جاتا ہے لیکن جب دماغ خالی ہوتا ہے اس وقت نہیں پتا چلتا کوئی الیٹ نہیں آتا آپ کو خود سے خیال رکھنا ہے کہ دماغ بھرا ہوا ہے خالی ہے اور اگر خالی ہے تو اس میں کیا رکھنا ہے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے ویسے واقعی اگر تین دن تک آپ علم کا حصول چھوڑ دیں علم حاصل نہ کریں کوئی نئی چیز نہ سیکھیں تو زبان میں بھی رکھا پن آ جاتا ہے اور انسان کی ذات سے پتا چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی وجہ ہے یہ اپنے آپ کو اپگریڈ نہیں کر رہا تو جیسے چھری کو تیز کرنے کے لیے ریتی کی ضرورت ہوتی ہے اسی طریقے سے دماغ کو تیز کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے اچھے پاڈکاسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اچھی چیز کو انٹیک کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ جب آپ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں تو علم اپنے اندر لے جا رہے ہوتے ہیں اور جب آپ بولتے ہیں اور لکھتے ہیں علم اپنے اندر سے باہر نکال رہے ہوتے ہیں تو دماغ کو تیز کرنا ہے اور جوان رکھنا ہے انسان کا دماغ وقت کے ساتھ سکڑتا چلا جاتا ہے یہ شرنک ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جو کہ عمر سیدہ افراد کو لگ جاتی ہیں جس میں الزائمر ہے ڈیمنچیا ہے اور کئی تحقیقات یہ بتاتی ہیں کہ ان بیماریوں کو بھی سلو کیا جا سکتا ہے ان کو رکھا جا سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے یہ رکھ جاتی ہیں اگر آپ کا دماغ چلتا رہے دماغ کو آپ استعمال کرتے رہیں تو کوشش ہی کرنی ہے کہ انسان کا دماغ بہترین انداز سے کام کریں دماغ کے کتنے کام ہیں آنکھوں کے جپکنے سے لے کر دل کے دھڑکنے تک اسی ہیڈ کوارٹر سے سارے حکم آنے ہیں بہرحال محول سے انفورمیشن حاصل کرنا اس کو پروسیس کرنا یہ بظاہر دماغ کا سب سے اہم ترین کام لگتا ہے کہ آپ نے جو دیکھا جو چکھا جو سنا جو چھوا وہ سارا آپ کے دماغ میں گیا اور پھر وہ پروسیس ہوا یعنی تنکنگ پروسیسنگ یہ دماغ کے اہم ترین کاموں میں سے ہیں اور یقیناً اے آئی کے اس دور میں جب ریبورٹ ہر جگہ پر موجود ہے اور ریبورٹ ازادہ سے زیادہ انسان کی جابز کو ریپلیس کر رہا ہے ذہانت اچھا دماغ گوڈ میمری انسان کے پاس یہ بہت بڑی ویپن ہے بہت بڑا ہتیار ہے اس لئے اپنی میمری کو شارپ کریں تو باتوں کو یاد رکھنا اور جب ضرورت پڑے وہ بات آپ کے ذہن میں حاضر ہو جائے ایک دم سے ریٹین ہو جائے اور سامنے آ جائے یہ بڑا اہم ہے میں نو باتیں آج سے کرنے لگا ہوں آج نائن ٹھنگز وچھ ار امپورٹنڈ وچھ میک کرنے شارپ وچھ میک کرنے ایکٹیو نمبر وان بکم ایک گوڈ ابزرونٹ مشاہدہ کرنا سیکھئے اپنے اردگرد نظریں رکھیں ہم بڑی بڑی چیزوں کا تو مشاہدہ کرتے ہیں نوٹ کرتے ہیں توجہ دیتے ہیں لیکن یہاں پر گزارش یہ ہے کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی دیکھئے لوگوں کو سمجھیں لوگوں کے رویے کو دیکھیں لوگوں کے انداز سے آگئی حاصل کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آپ نوٹ کریں گے نا آپ کے دماغ کی ابزرویشن بڑے گی تو چیزیں اچھی پروسس ہوں گی ریسرچ ہے کہتی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے دماغ کی پروسیسنگ میں فالٹ ہے یا آپ چیزوں کو اسی طرح ریٹین نہیں کر سکرے تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ دینا شروع کریں آپ کو دماغ کی خوراک نہ بتاؤں یہ دو ڈشیں ہیں ریڈنگ اور رائٹنگ بہت اہم ہیں ریڈنگ کریں گے رائٹنگ کریں گے تو دماغ کی صلاحیتیں شارپ ہوتی چلی جائیں گی پالش ہوں گی ریڈنگ کرنے سے ایک تو وکیبلری بڑھتی ہے الفاظ کا زخیرہ بڑھتا ہے اور ریڈنگ کرنے سے آپ کو نئی نئی باتوں کا پتہ چلتا ہے اور رائٹنگ کرنے سے کریٹیوٹی بڑھتی ہے کریٹیکل تھنکنگ بڑھتی ہے انسان کا دماغ شارپ ہوتا ہے میمری اچھی ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں کبھی نہ چھوڑیے ریڈنگ بھی کرنی ہے اور رائٹنگ بھی کرنی ہے ریڈنگ کا ایک فائدہ فوکس اور کنسنٹریشن بھی ہے فوکس اچھا رہتا ہے کنسنٹریشن صحیح رہتی ہے اور ساتھ اس کے تیسری چیز جو سب سے اہم ہے لیکن ہم کرتے بہت کم ہیں اور وہ ہے لسننگ سنیں بات کو سنیں جب بات آپ کے کان سے اندر جائے گی تو وہ دماغ میں جا کر بیٹھے گی اب اس کے اوپر کام ہوگا وہ پکنا شروع ہوگی اور پھر کوئی ڈش پک کے سامنے آئے گی آپ دیکھئے جب انسان سنتا ہے تب ہی وہ کچھ نیا سیکھتا ہے ابھی میں بول رہا ہوں اور آپ سن رہے ہیں تو آپ چپ ہیں نا لسن کر رہے ہیں تو سیکھ رہے ہیں میں اس وقت سیکھ نہیں رہا میں سکھا رہا ہوں جب میں چپ کر جاؤں گا تب میں سننا شروع کروں گا اور چیز اندر جائے گی اور میرے علم میں اضافہ ہوگا تو سنیں لوگوں کی باتوں کو سنیں پاڈکاسٹ سنیں اچھی تکاریر سنیں لیکچر سنیں سیمینار سنیں اور پاڈکاسٹ سنیں اپنے دیگر بڑوں کی باتوں کو سنیں اچھے طریقے سے توجہ کے ساتھ سنیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی اور دماغ بھی فریش ہوتا رہے گا نئی نئی زبانیں سیکھیں نئی نئی زبانیں سنیں بیکوز لسننگ ول انکریز یور آڈیٹری پروسیسنگ ساتھ بڑھتی چلی جائے گی دیکھئے زندگی خاص ڈگر پہ چل رہی ہوتی ہے وہی رستے بنے ہوئے انہی میں گاڑی گھومتی چلی جا رہی ہے دماغ کے اندر بھی پیٹرنز بن جاتے ہیں رستے بن جاتے ہیں اس کو بھی عادی ہو جاتا ہے دماغ کے فلان جگہ پر یہی کام کرنا ہے اتنے بجے واپس آیا گا اتنے بجے اٹھے گا وہ خاص روٹین ہی چلتی جا رہی ہوتی ہے کچھ نیا نہیں ہو رہا ہوتا نیورو پلاسٹسٹی نہیں ہو رہی ہوتی اور یوں نیورانز شوٹ اپ نہیں ہو رہی ہوتی وہ ایک ہی خاص روٹین بنی ہوتی ہے کچھ نیا کریں کچھ نئے لوگوں سے ملیں کچھ نئی ٹاپک پر ڈسکشن کریں کسی نئی جگہ پر جائیں نئے چیلنجز لیں اب دماغ وسی ہوگا جیسے کسی روڈ کے اوپر گاڑیاں چل رہی ہوں چل رہی ہوں چل رہی ہوں روڈ ویسی رہتا ہے لیکن اگر گاڑیاں بڑھ جائیں تو روڈ کو پھر چوڑا کرنا پڑتا ہے اسی طریقے سے دماغ کے بھی روڈز ہیں وہ چوڑے کب ہوں گے جب آپ نیا کوئی چیلنج لیں گے آپ کا دماغ کوئی الٹرنیٹ کوئی سبسچوٹ سوچے گا اب اس کی صلاحیت بڑھے گی سب چیزوں پر سوال کریں سوال کریں سوال قائم کریں تو جسس ہونا بڑا ضروری ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا مائنڈ شارپ ہو آپ نے دیکھا ہے بچے سکوب میں پڑھتے ہیں وہ ایک سبق پڑھتے ہیں پاکستان سیڈیز مطالعہ پاکستان یا اردو کے اندر اور وہ سبق پڑھنے کے بعد اب نیچے سوالات لکھے ہوتے ہیں اب بچے ان سوالوں کا جواب دیں گے پڑھے ہوئے سبق کی روشنی میں ایسا تو ایک چل رہا ہے لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پر بچے سبق پڑھتے ہیں سوال بھی وہ خود بناتے ہیں اور پھر جواب بھی اس کا خود تلاش کرتے ہیں دیکھئے مسائل تو پرانے ہیں ہمیں ان کے نئے جواب چاہیے اور یہ کب ہوگا جب آپ کوسچن کریں گے کوسچن کریں گے جپان میں بچے کو جب میتھمیٹکس کا ریاضی کا کوئی سوال دیا جاتا ہے تو بچے کو اس کا فارمولا نہیں بتایا جاتا یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کو حل کیسے کرنا ہے وہ بچہ خود حل کرنے کی کوشش کرتا ہے جو بظاہر ناممکن سی چیز ہے چھوٹا سا اس کا ماضی ہے تھوڑی سی اس کی زندگی ہے وہ کمپیریزنز لے کر آتا ہے انیلیجیز لے کر آتا ہے تو یہ جھنجلاہٹ کا اور کنفیوزن کا پیریڈ ہے اس بچے کے لیے اور یہ بڑھتا چلا جاتا ہے استاد بھی ساتھ نہیں دیتا کیونکہ یہ پروڈکٹیف فیلیر ہے یہ ایسی ہار ہے جو مستقبل میں بڑی جیت کی وجہ بنے گی جب بچہ ایک question کا جواب ڈھونڈے گا that should not be the right answer that is answer اب یہ نہیں کہتے بچے کو کہ تم صحیح جواب نکال کے لاؤ بلکہ کہتے ہیں جواب لاؤ اب بچہ کئی جواب لے آئے گا تو ایک ہی سوال کے کئی جواب ہوں تو یہ زیادہ آسانی رہتی ہے زندگی اچھی گزر جاتی ہے اور بچہ سکول کے اندر رہتے ہوئے یہ سیکھ لیتا ہے کہ زندگی میں practical life میں بھی اگر کوئی مسئلہ آئے گا تو اس کے ایک سے زیادہ حل مجھے نکالنے ہیں ایک سے زیادہ نوکریہ مجھے کرنی ہے تاکہ میں safe side پہ رہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں thinking, processing اور respond یہ دماغ کا function ہوتا ہے سوچتا ہے process کرتا ہے پھر اس سے جواب دینا ہوتا ہے یہ تینوں کام بہترین انداز سے ہو جائیں تو کیا کرنا ہے آپ نے talking کرنی ہے debate کرنی ہے discussion کرنی ہے مختلف لوگوں سے بات کرنی ہے اور issues کے اوپر topics کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے کہ ہمارا کیا topic ہوگا جب آپ گفتگو کرتے ہیں آپ کے دماغ میں ایک alert نیس آتی ہے دماغ پھر الفاظ کو بھیجتا ہے آپ کی زبان کی طرف اور جب الفاظ بھیجنے ہیں تو الفاظ سیکھنے بھی ہیں تو automatically good talking اچھی گفتگو وہ آپ کے دماغ کو sharp کرتی ہے اور تیز کرتی ہے حتیٰ کہ ایک simple سی chat simple سی chat وہ بھی آپ کے دماغ کی بتیاں جلا دیتی ہے regular exercise جسم کے لئے تو بہت ضروری سمجھی جاتی ہے جناب دماغ کے لئے بھی بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ exercise کرتے ہیں blood flow تیز ہوتا ہے blood کا flow دماغ کی طرف ہوتا ہے نئے cells نئے خلیے بنتے ہیں اور proper regular exercise کرنے والوں کے دماغ sharp ہوتے ہیں alert ہوتے ہیں کیونکہ وہ active ہوتے ہیں دماغ بھی active ہو جاتا ہے اور پھر cognition یعنی reasoning problem solving یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں دماغ کے لئے اور اس چیز کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے اپنی cognition کو ہم increase کر سکتے ہیں اور پھر critical thinking یہ دماغ کی exercise ہے یعنی analyze the situation analyze the decision you have taken and then go for the outcome آپ نے جو صورتحال جو واقعہ آپ کے سامنے ہیں اس کو آپ نے سمجھنا اس کو دیکھنا ہے جو فیصلے آپ نے کیے ان پہ غور کرنا ہے اور ان فیصلوں کے جو results آپ کے سامنے آئے ان کو بھی go through کرنا ہے جب یہ process پورا complete کریں گے سمجھ لیں آپ نے دماغ کی بہترین exercise کر لی ہے اور اب کچھ techniques جلدی جلدی ہم پڑھ دیتے ہیں جو دماغ کیوں میں number one ہے visualization visualization کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو topper ہوتے ہیں وہ جو number اچھے لیتے ہیں جو ذہین ہوتے ہیں وہ چیز کو یاد اس طرح سے کرتے ہیں کہ وہ چیز دوبارہ ان کے دماغ میں وقت پڑھنے پر حاضر ہو جاتی ہے thinking processing and respond یہ تینوں کی bracket یہ اچھی بنی رہتی ہے number two association جب بھی آپ کچھ نیا سیکھیں اس کو پرانی یاداشت سے جوڑ لیں اس سے کیا ہوگا آپ کی repository بڑے گی گدام بڑے گا اور جس طرح engine کے پیچھے ڈبے سے ڈبا لگتا چلا جاتا ہے networking بن جاتی ہے اور ٹرین چل پڑتی ہے آپ کی یاداشت کی train بھی یوں بڑھتی چلی جائے گی تھرڈ ہے chunking یعنی بڑے بڑے کام کو بڑے بڑے سبق کو آپ چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر لیں اب یاد کرنا آسان ہو جائے گا اور آپ کے دماغ پر بوجھ بھی زیادہ نہیں بنے گا and third one is mnemonic یعنی آپ کوئی acronym بنا لیں کوئی ایسا لفظ بنا لیں جس لفظ کے اندر آپ کو پتا چل جائے یہ کس طرح شروع ہوتا ہے جیسے کہ لفظ ہے smart smart یہ goals کے لئے استعمال ہوتا ہے smart میں s سے مراد ہے specific m سے مراد ہے measurable a سے مراد ہے attainable r سے مراد ہے related اور t سے مراد ہے timeline اب اس طرح کے الفاظ لوگ یاد کر لیتے ہیں تو ساری heading ان کو اگدم سے حاضر ہو جاتی ہیں number next is repetition جو آپ نے پڑا اس کو بار بار دہرائیں بار بار اس کو go through کریں تاکہ دماغ میں وہ بیٹھ جائے number next is teaching جو آپ نے پڑھا کوشش کریں کسی کو پڑھا دیں جب آپ کسی کو پڑھا دیں گے اب وہ چیز آپ کو بڑی اچھی یاد ہو جائے گی number next is mind map آپ نے ساری چیزوں کو اس طرح سے یاد رکھنا ہے کہ آپ کے دماغ کے نقشے میں وہ ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر تسلی سے بیٹھ جائے جب وہ چیز بیٹھ جائے گی اب اس کو دوبارہ سے track down کرنا کے لیے آسان ہو جائے گا test, paper, exam, quizzes ویسے تو تعلیمی دارے کے اندر بقاعدہ اس کا نظام ہوتا ہے لیکن اگر آپ یاد دعاشت کو اچھا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سارے کام آپ کو خود کرنے ہوں گے اپنا امتحان خود بھی لینا ہوگا now well balanced lifestyle آپ کا کھانا اچھا ہونا چاہیے exercise ہی ہونی چاہیے need کی روٹین ٹھیک ہونی چاہیے جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی automatically آپ کا دماغ شارپ بھی ہوگا اور ذہین بھی ہوگا اور یہ دیکھ لیں کون سا style ایسا ہے پڑھائی کا جو آپ کو سوٹ کرتا ہے دیکھ کے پڑھنا اونچی واس میں پڑھنا دل میں پڑھنا لکھ کے یاد کرنا کوئی نہ کوئی ایک style ایسا ہوگا جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہوگا آپ کو سوٹ کر جائے گا اسی style کے مطابق پڑھا کریں تاکہ پڑھنا ایک enjoyable experience بن جائے بہرحال جناب یہ انسان کا دماغ دماغ بہت بڑا سوپر کمپیوٹر ہے اس کی جو memory storage ہے وہ لا متناہی کہی جاتی ہے کہ کوئی پتہ نہیں کتنے اس میں memory آ سکتی ہے اور جو کچھ یہ سیکھتا ہے جو کچھ یہ learn کرتا ہے اس کو سنبھال لیتا ہے تو یہ skill ہے what to learn and what to unlearn what to relearn یعنی سیکھا اور کیا چیز وہ تھی جو پہلے سیکھی ہوئی تھی لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اس کو دماغ سے باہر کیسے نکالنا ہے یعنی اس کو unlearn کیسے کرنا ہے یہ بہت بڑی صلاحیت ہے ہر بندہ یہ کام کرنی سکتا بہت سی چیزیں میسے سیکھ لیتے ہیں جس کا ہمیں زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور پھر اس کو unlearn کرنا ضروری ہے ورنہ دماغ کے شلف میں وہ چیز پڑی رہے گی کوئی نئی چیز کیسے آئے گی اور relearn کہ کوئی چیز آپ نے پہلے یاد کی تھی اب دوبارہ سے اس کو یاد کرنا ہے اس کو کس طرح یاد کریں گے تو یوٹیوب کے ناظرین ہم سب نے آج سیکھا کہ اپنے دماغ کو فریش اور جوان کیسے رکھ سکتے ہیں دوبارہ یہ پاڈکا سنیے گا تاکہ وہ باتیں دوبارہ آپ کے ذہن میں آ جائیں دیگر وہ لوگ جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں ان کو ذہنی طاقت بڑھانی ہے سٹورج بڑھانی ہے یا دائشت اچھی کرنی ہے ان کے ساتھ بھی یہ چیز شیئر کیجئے گا ہمارا ایک چینل ہے سبحانت تاری شارٹس وہ بھی سبسکرائب کیجئے سبحانت تاری سپیچز اس کو بھی سبسکرائب کیجئے اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے